موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جیسے ایک طرف ملک میں تیشدگردی کی لہر خونی ہو چکی ہے مطلب خون آلود ہو چکی ہے مطلب جیسے آپ جانتے ہیں دو دن پہلے پشاور میں مسجد میں جو خودکش حملہ ہوا اس میں سو سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہوئی سیکنڈوں زخمی ہوئے اس کے بعد میاں والی تھانے پر میاں والی کے نوائی تھانے پر حملہ ہوا دہشدگردوں کا اس کے علاوہ چاروں صوبوں میں ہائی الیٹ ہے اور ایک طرف یہ دہشدگردی ہے دوسری طرف معاشی طور پر ملک دیوالیا پن کے قریب پہنچا ہوا ہے ساڑھے تین ارب ڈالر اس ملک کے پاس رہ گئے ہیں دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ساتھوہ آٹھوہ بڑا ملک چوبیس کروڑ کا ملک جس کے بارے میں اب بھارتی تھنک ٹینک یہ سوچ رہے ہیں اور ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جب پاکستان ڈیفارٹ کرے گا تو اس کے بعد ہم ازاد کشمیر واپس لیں گے یا ہم گلگت بلستان واپس لیں گے یا ہم سندھ اپنے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کیا جرت کہ اس ملک کو کوئی آنچ بھی آئے یا ایسا ان کے مضموم ازائم کامیاب وہ اپنے مضموم ازائم میں کامیاب ہوں لیکن حالات خراب ہیں جب آپ کا دشمن آپ پر ترس کھانے لگے اور جب آپ کا دشمن آپ کو یہ اس سوچنے لگے کہ آپ ان کا گھر ٹوٹنے والا ہے تو اس وقت آپ پر کوئی تشویش ہونی جائیے تو ایک طرف دہشتگردی کی لہت دوسری طرح معاشی دیوالیہ پن پھر آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے آئی ایم ایف سوہ عرب ڈالر ہمیں کرزہ دے گا اگر آئی ایم ایف کی ہم نے جو شرائط ہے ان میں آدھی مان لی ہیں باقی آدھی جو وہ کہہ رہی ہیں اگر مان لی تو سوہ عرب ڈالر اس سوہ عرب ڈالر کے کرزے کی امیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ سارے دوست ممالک نے کہا ہے کہ اگر آپ کا آئی ایم ایف سے معیدہ ہو گیا تو ہم آپ کوئی مدد کریں گے اور سارے کمرشل اداروں نے جو ہمیں کرزہ دیتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پہلے معیدہ کریں پھر ہماری طرف آئیں تو دہشتگردی کی لہر معاشی دیوالیہ پن آئی ایم ایف پاکستان میں اور منی بجٹ تیار ہے جو آئی ایم ایف کے کہنے پر دو سو سے چھ سو عرب کے ٹیکس اور مہنگائی والا منی بجٹ ہے اچھا مہنگائی کی نئی لہر اور ایسی لہر کے چیخیں نکال دینے والی کڑاکے نکال دینے والی لہر تیار ہے آنے والی یہ سر پر ہے پٹرول ڈیزل بجلی گیس بم پھر سے گر سکتے ہیں پٹرول ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے لیکن دوبارہ بھی ہو سکتا ہے بلی گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اچھا اور ساری سیاست عدالتوں میں ہیں سب ہمارے سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہیں نگران وزیر اللہ موسن نکبی جانب دار ہے یا غیر جانب دار عدالت میں نوے دن کے اندر انتخابات کروائے حکومتیں پنجاب اور کیپی عدالت میں عمران خان کا توشہ خانہ عدالت میں عمران خان کا ممنوع فندنگ عدالت میں عمران خان کا سیتا وائٹ عدالت میں نائب جو انہوں نے بے شرمی سے ترامیم کر کے اپنے گیارہ سو عرب کے کرپشن سکینڈلز کو کھڑے لائن لگایا وہ معاملہ بھی عدالت میں توہین عدالت کا معاملہ بھی عدالت میں لوٹا کریسی والا معاملہ بھی عدالت میں اور زمانتوں والے معاملے بھی عدالت میں کرپشن والے معاملے بھی عدالت میں آئینی معاملے بھی عدالت میں سیاسی معاملے بھی عدالت میں مطلب ساری سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ یا کہیں اور ہونے کے بجائے عدالت میں ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ سیاسی نفرت اور تقسیم انتہا پر ہے ایک دوسرے کو غدار ڈیکلیئر کر کے سارے دھڑے لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ پھاڑ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ آرٹیکل سکس لگا دو ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے مخالف پہ آرٹیکل سکس لگا دو میرا مخالف غدار ہے میرا نہیں نہیں تو غدار نہیں تو غدار نہیں تو آہنشکن نہیں تو آہنشکن نہیں تو چور نہیں تو چور نہیں تو ڈاکو نہیں تو ڈاکو نہیں تو لٹیرا نہیں تو لٹے رہا معاشی امرجنسی لگانے کی خبریں آ رہی ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت اور یہ نگران حکومتیں سال ایک اور آگے ایس آر ڈینس آ جائے جائے یا ایس معاشی امرجنسی لگا دی جائے امن و امان معاشی امن و امان یعنی بد امنی دہشتگردی کی آڑ میں یا دہشتگردی ملک دہشتگردی میں ہیں معاشی حالات خراب ہیں مردم شماری ہونی ہیں حلقہ بندیاں ہونی ہیں لہذا ایک لہذا ان سارے چیزوں کے کرنے کے لیے ایک سال تک انتخابات نہ کروائے جائیں یا کم از کم دو صوبوں کے انتخابات اگلے جو اکتوبر نومبر تب ملتوی کیا جائیں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں فوج رینجرز ایف سی پولیس سارے لا آن آرڈر کے ادارے ہائی الیرٹ پہ ہیں کیونکہ میں ملک دشمن جو قوتیں ہیں وہ ہمارے ملک کے اردگرد ہوئی ہیں اور ملک دشمن قوتوں کے لیے آئیڈیال حالات ہیں اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف خیر سے جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ فوکس کر کے عمران خان صاحب پہ بیٹھیں کہ عمران خان کو ناہل کرنا ہے اور اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جاج صاحب کی عدالت میں ایڈیشنل سیشن جاج ہیں زفر اقبال صاحب ان کی عدالت میں توشہ خانہ جو ٹرائل یا فوجداری مقدمہ یا کریملل مقدمہ پہنچا ہوا ہے اور یہ پہنچا ہوا ہے الیکشن کمیشن صاحب بہادر کی مربانی سے آپ کو پتا ہوگا الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور سیشن عدالت میں معاملہ بھیج دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف کریمنل کیس چلایا جائے کیوں کیونکہ عمران خان نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا عمران خان نے کرپشن کی عمران خان نے جو توفے لیے خریدے بیچے اور جو سارے پیسے کمائے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا اپنے گوشواروں میں تو لہذا ان کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے اب اس کیس میں توشہ خانہ کیس میں سات فروری مطلب اس مہینے کی سات طریق کو یہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عید کرنے کی ڈیٹ مقرر کر دی ہے ایڈیشنل سیشن جج نے اچھا اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیشوں ساتھ ہر صورت پیشوں اور جو کہ عمران خان سے پہلے ان کو بیس ہزار کے مچل کے جمع کروائیں اور پھر زمانت کے طور پر اور پھر عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ وہ پیش ہوں تاکہ ان پر فرد جرم آئے دو اور کیس آگے چلایا جائے اس کیس میں ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس اس کیس میں کچھ نہیں ہے ایک دھڑا یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے عدالت نہیں ہے اس نے عدالت بن کے فیصلہ کیا ہے تو لہٰذا اس کمزور ہے اس کا اس کا فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کے ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن دوسری طرح سے پی ڈی ایم نے یہ امیدیں لگائیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس میں تین سال قید بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ کریمنل کیس چال رہا ہے اور اس کی عمران خان صاحب پر فرد جرم آئے کرنے کی سات فروری کی ڈیٹ مقرر ہوئی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر سیتا وائٹ کیس ہے وہ بھی چال رہا ہے اسلام آدھائی کورٹ میں اس کے علاوہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے وہ بھی چال رہا ہے اور کوئی تیسے کے قریب ایف آئی آریں مقدمے عمران خان پر وہ بھی چال رہے ہیں تو اب یہ کیس جو ہے یہ عمران خان صاحب پر بلا شبہ عمران خان صاحب کو اپنے توفوں کا حساب دینا چاہیے یہ میں الیکشن کمیشن کا جو جو فیصلہ کیا میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اور الیکشن کمیشن اس طرح کے فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن چلو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا وہاں پتا چلے گا مگر عمران خان صاحب کو اپنے توفوں کا حساب دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ توفے حکمرانوں کے نہیں لینے چاہیے اور توفے چھپانے نہیں چاہیے یہ امران خیر صاحب نے خود بتایا تھا انہوں نے کہا مدینہ کی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا اور جب نواز شیف توفے لے رہا تھا تو اس وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تو توفے آپ کے نہیں ہوتے یہ حکومت کے ہوتے ہیں لیکن امران خیر صاحب نے اپنے دور میں آکے توفے لیے توفے چھپائے توفے بیچے اور اس میں یہ بھی کیا کہ بیس پرسنٹ جو قانون تھا اس کو انہوں نے پچاس پرسنٹ کیا کہ ان کے پچاس پرسنٹ قیمت پر توفے خریدے جائیں لیے جائیں انہوں نے کئی بیس پرسنٹ پر لیے اور یہ بھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کسی اور نے پیسے دیا اور انہوں نے توفے لیے اور پھر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بیچے توفے جو ہیں مہنگے شو کیے سستے تاکہ ٹیکس سے بچا جائے اور پھر بھی یہ بھی ہے کہ انہوں نے دو تین سال یہ توشہ خانہ کے توفے ڈیکلیر نہیں کیا حالانکہ گوشواروں میں ڈیکلیر کرنا چاہیے کہ اس سے میری اتنی آمدن ہوئی اتنی لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں نے کہا ہے امران خان صاحب کو اپنے توشا خانہ کا حساب دینا چاہیے امران خان صاحب کے اردگر جتنی کرپشن ہوئی ان کے حکومت میں خواہ وہ کیپی میں ہو خواہ وہ پنجاب میں ہو خواہ وہ مرکز میں ہو امران خان صاحب ان کے ان سارے ساتھیوں سے بھی حساب لینا چاہیے ایک ایک پیسے کا لیکن یہ دو نظام نہیں ہو سکتے دو نمبری نہیں ہو سکتی جالی پن نہیں ہو سکتا اب جالی پن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امران خان کا توشا خانہ حرام ہو لیکن پی ڈی ایم کا توشا خانہ حلال ہو مطلب امران خان پہ توشا خانہ کے کرمنل کیس چلے اور زرداری صاحب یوسف زہگلانی اور نواز شیف صاحب کا جو توشا خانہ ہیں وہ نیب کے جو ترمیم ہوئی ہیں ان میں آ کے ختم کر دیا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امران خان کا توشا خانہ حرام ہو اور نواز شیف صاحب زرداری صاحب اور یوسف زہگلانی کا توشا خانہ حلال ہو اور یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ امران خان جو کرے وہ جرم ہو اور دوسرے کرے وہ ٹھیک ہو اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امران خان کی منلی لانڈرنگ حرام ہو اور پی ڈی ایم کی منلی لانڈرنگ حلال ہو امران خان کے جھوٹ حرام ہو پی ڈی ایم کے سارے جھوٹ اور چتر چلاکیاں حلال ہو امران خان کے بزدار کو پکڑو بزداروں کو پکڑو لیکن پی ڈی ایم کے سب لادلوں کو چھوڑ دو عمران خان کے گجر ملزم ہوں اور پی ڈی ایم کے جو مجرم ہوں وہ بھی بے گناہ ہوں اور عمران خان کے مانکہ قصوروار ہوں لیکن نواز شیف اینڈ فیملی شباز شیف اینڈ فیملی زرداری اینڈ کمپنی سب بے قصور ہوں اچھا عمران خان کی طرف اگر اگر اون چودری جانگیر ترین علیم خان عمران خان کی طرف ہوں تو یہ چور ہوں ڈاکو ہوں لٹے رہے ہوں لیکن اگر اون چودری جانگیر ترین اور علیم خان پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو معصوم دودھ کے دھولے اچھا پھر فرا گجر کو پکڑ لیں جی ظلفی بخاری کو پکڑ لیں جی پروی زلائی کے سارے فرنٹ مینوں مونس علائی کے سارے فرنٹ مینوں کو پکڑ لیں لیکن فالودے والا وہ جو زرداری صاحب کا ہے شباز شیف کا پاپڑ فروش پھیری والے اور باقی سارے ان ساروں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ بے گناہ ہیں اچھا پینامہ امران خان کے جو ہیں وہ کیپی حکومت ہو پنجاب حکومت ہو مرکز حکومت ان کے کرپشن سکینڈلز کو ہائی لائٹ کرو سامنے لاؤ مگر پینامہ لیکس ٹی ٹی گھپلے چالیس اربجالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پر میٹی پاؤ اچھا امران خان پر دھڑا دھڑ مقدمے بناو پی ڈی ایم کے مقدمے دھڑا دھڑ مکاؤ امران خان کی کرپشن نکالو پی ڈی ایم کے گیارہ سو ارب کرپشن سکینڈلز دفع دور اچھا امران خان دور کے داغ جو ہیں وہ برے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے داغ جو ہیں وہ اچھے ہیں اچھا جانگیر ترین اور پھر مزے کی بات ہے جانگیر ترین خاندان کے خلاف کے حق میں فیصلہ ہوا شباز شیف خاندان بری ہوا مریم نواز کا اپٹر سفدر بری ہوا زرداری انڈ کمپنی کے کیسز ختم ہوئے پی پی مسلم لیگ کے سیاستدانوں نے فیدہ اٹھایا نائب ترمیم گئی نہ نائب عدالت میں گیا نہ ایف آئی عدالت میں گیا نہ ایف بی آر عدالت میں گیا نہ حکومت عدالت میں گئی کہ اپیل ہوتی نا کہ ایک چھوٹی عدالت میں اگر کوئی بری ہو جاتا ہے تو دوسرا فریق اگلی عدالت میں جاتا ہے کہ یہ غلط بری ہوا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں وہیں مٹیب ڈال دی گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمران خان اور عمران خان کے سارے اردگر جو ہیں ان سے حساب لیں ایک ایک پیسے کا ضرور لیں اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب لیں لیکن یہ دو نمبری نہیں کہ ایک طرف عمران خان پہ توشہ خانہ کی فرد جرم عائد ہو رہی ہے عمران خان کی الیکشن کمیشن عدالت بن گیا عمران خان کے لیے الیکشن کمیشن عدالت بن گیا اس نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے ان پر کریمنل مقدمہ چلا ہے اور ان پر فرد جرم عائد دوسری طرف زرداری صاحب اور وہ جو یوسف زاگلانی اور یہ ان ساروں پہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان ساروں پہ جو توشہ خانہ ہیں وہ حلال ہو گیا ہے وہ اس کو کچھ نہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں میں ابھی آپ کو ایک بات یہ میرے پاس ہے کہ جو توشہ خانہ میں جو زرداری صاحب کا یا یوسف زاگلانی یا نواز شریف کا کیس ہے وہ بھی سیم عمران خان والا کیس ہے کہ توشہ خانہ سے آنے پانے داموں پہ انہوں نے گاڑیاں لیں اور رولز ریلیکس کر کے توفے لیے یعنی یہ گاڑیاں کذافی صاحب نے جو گاڑیاں بھیجوائی تھیں اور یو ای کے صدر نے بھیجوائی تھی وہ زرداری صاحب نواز شریف نے لے لی گلانی صاحب نے ان کو دی جن پیسوں سے توفے لیے وہ مشکوک یعنی جالی اکاؤنٹ سے ہیں منیٹریل ہی کوئی نہیں توفے لینے والے اہل نہیں تھے نواز شریف اہل نہیں تھے لیکن ان کو بھی گاڑی دے دی رولز ریلیکس کر کے گلانی صاحب نے توفے فروخت بھی ہوئے ان کے دوسری دھڑے میں اور عمران خان سے دو سو گنا زیادہ توفے لیے توفے توشہ خانہ سے بالا بالا لیے اور پرانے توفے بھی ساتھ لے کے چلے گئے لیکن ان کا توشہ خانہ حلال ہے عمران خان کا حرام ہے تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی جان یہ اس اس اتصاب کو اس نظام کو اس انصاف کو کوئی نہیں مانے گا ایک قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے کل آپ کہتے تھے نا کہ عمران خان کے دور میں کہ عمران نیب نیازی گٹ جوڑ ہے اور ہوایں ایک طرف کی چل رہی ہیں اور عمران خان کے جو اپنے ہیں ان پر کوئی مقدمے نہیں بن رہے ہم پہ بن رہے ہیں تو آج آپ بھی پھر وہی کر رہے ہیں اگر کل یہ وہ ہو رہا تھا تو آج آپ اس سے آپ ڈبل کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ عمران خان اور اس کے انگرد کے تو ضرور لیں لیکن اپنا بھی دیکھیں اپنا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ بری ہوتے جائیں اور آپ سارا آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ اور ادھر سارا کچھ خال کھنچتے جاؤ اور پھر یہ اس ملک کا بھی سوچیں یہ جھوٹے مقدمے عمران خان پہ بنا رہے ہیں ان حالات میں اور فکر اس کو غدار اس کو کافر اس کو آئین شکن اس کو فساد دی اس کو فتنہ اس نفرت اور تقسیم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے آگے کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک طرف ملک کا یہ حال ہے اور دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے پی ڈی ایم حکومت صحبہ خوف خدا کریں اس ملک پہ رحم کریں چوبیس کروڑ پر رحم کریں کیا کہوں اور اس سے زیادہ یہ دکھی دل کے ساتھ یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان زندہ بات